نمسکار دوستے جو دیواریں گھر ہیں کچھ چھوٹے چھوٹے ورکشاپ بھی ہیں اور ہر دیوار کے پیچھے جو ماشینیں چل رہی ہیں وہ دراصل پاور لوم ہے کبھی ہتھ کرگا ہوا کرتا تھا اس میں ماشین لگ گئی ماشین آپریٹیڈ ہو گئی تو پاور لوم ہو گیا اور پاور لوم کی ان آوازوں کو میں اس لئے درج کرنے یہاں آیا ہوں دیر رات کو کیونکہ آج میں جب موزلے کے کسی علاقے میں گیا خیر آباد تو مجھے بہت سارے لوگ ملے جو بھنکر جو سڑک کے کنارے تھے جب ان سے بات کرنے لگا ان کے سمسیاؤں کے بارے میں تو انہی میں سے کئی بھنکروں نے کہا جو میرے ویڈیو میں دیکھیں گے میرے پلی فارم پر کئی لوگوں نے کہا کہ آپ الگ سے جو ہماری سمسیہ ہے ہماری پریشانی ہے بھنکروں کی ان پر آپ ایک ویڈیو کریے ڈاکیمنٹری کریے میرے اس ویڈیو میں دیکھیں گے دو تین لوگ اس کا ذکر کر رہے ہیں ان کا آگرہ تھا کہ آپ چناؤں کے بعد الگ سے آئیے تو میں نے کہا دیکھیں چناؤں کے بعد تو مشکل ہے کیونکہ ایک بار یہاں سے جاؤں گا جب چناؤں ختم ہوں گے دوہزار بائیس میں آیا ابھی چوبیس میں آیا پھر پتہ نہیں کب آؤں گا تو آج ہی میں دیر رات کو جرہ دیکھنا سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں پاورلوم چلاتے ہیں یا جو مزدور آپ کے بھنکر کے طور پر جو آپ کے پاورلوم پر کام کرتے ہیں ان کی کیا پریشانی ہے آپ کی کیا پریشانی ہے رات کو دیکھتے ہیں تو میں نے کال کیا کہ یہ کب تک چلتا ہے پاورلوم کیا صبح میں آؤں تو ایک دو لوگوں کے نمبر میں لے کے گیا تھا انہوں نے بولا نہیں پوری رات یہاں کام ہوتا ہے تو میں نے کہا پوری رات چلتا رہتا ہے وہاں شیفٹ میں چلتا ہے میں نے کہا چلیے پھر رات میں آتے ہیں تو ابھی ساڑھے گیارہ بجے میں پہنچا ہوں اب جرہاں کچھ لوگوں سے بات بھی کروں گا اور جرہاں ان کی سمجھنے کی کوشش کروں گا ادھر ہے کیا ادھر ہے اس گلی میں ہے اب یہ کچھ لوگ یہاں آگئے ہیں اس گلی میں ہے جو پاورلوم سنگل ہے یا ڈبل والا ڈبل والا ہے سنگل والا بھی ہے اور یہ اس پورے علاقے کو کیا کہیں گے یہ علاقہ انسان نگر انسان نگر لیکن خیر آباد کا ہی علاقہ ہوا یہ محمد آباد کے لوگ پہلے خیر آباد میں رہتے تھے اب سوٹھوک ادھر آکے رہتے ہیں یہی سجن ہے یہی ویڈیو میں ہے جنہوں نے کہا کہ اس پر ڈاکیمنٹری بنائی ہے ابھی تو ڈاکیمنٹری نہیں لیکن جلا دیکھتے آئیے تو یہ جو ہے یہ ہر گھر میں یہاں جتنے گھر ہے سب گھر میں چل رہے پاور میں ایدھر نہیں ہے اس روڈ پہ سب گھر میں ہے اندر ہیں اور ادھر جو ہے اسلہ آبادی ہے وہاں پر سبھی گھر میں جو ہے پاورلوم چلتے ہیں اور آت بھر چلتے ہیں اور دو لوم رہتا ہے آٹھ دس لوگ رہتے ہیں مشکل سے آمدنی ان کا جو ہے سو ڈیرھ سو روپیہ روچ کا ہوتا ہے اب سو ڈیرھ سو روپیہ آٹھ دس لوگ کیسے گزارہ کریں گے بہت بدحالی ہے یہاں کی تو اس میں ایسے بھی بہت ہوں گے کہ اس گلی میں ہے کیا ایسا بھی بہت ہوگا کہ آٹھ دس پاورلوم بھی ہوگا کچھ ایک سنگل ڈبل پاورلوم ہوگا کچھ لوگوں کے پاس ہے جن کے پاس ہے جو اچھے پوزیشن میں ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں جو بہت نیچے اس طرح سے ہے ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے بارے میں سرکار کچھ سوچے چلی پہلے دیکھتے ہم اور یہ جو مہو میں جو خیر آباد ہے یہاں جو پاورلوم اور یہ جو بونکر کے کام بھی یہ دشکوں سے ہے تو بتا فائے گا کب سے پچاس آٹھ سال سے اور پہلے سے پہلے ہینڈ لوم چلتا تھا اچھا بعد میں یہ آیا تھا ہتھر تھی ہتھر کے بعد آیا پاورلوم پاورلوم آیا اور یہ جتنے لوگ ہیں سب آپ لوگ بونکر ہیں دیرے دیرے لوگ اور جھٹنے بھی لگے یہ اس گھر سے آواز آ رہی ہے دیکھیں جیسے اب یہ پاورلوم چل رہا ہے اندر چلتے ہیں یہ کھولی ہے آئیے اور سارے لوگ آئیں گے دکت ہوگی دو تین لوگ آ جائیے جو مجھے بتا پائیے آئیے یہ دیکھیں جیسے یہاں چل رہا ہے اب یہ بند کر دیا تو آپ کا تو کام خراب ہوگا کیا نام ہے آپ کا میرا نام مسود خیسل ہے تو یہ تینو آپ کا ہے جی تو ساری بنا رہے ہو اس پہ آپ بڑا انٹریسٹنگ ہے تو تینو کیسے چلاتے ہو تجربہ ہوں گے سر تین ماشین ایک ساتھ کیسے چلاتے ہیں چلا کی دکھو پہلے تین ماشین ایک ساتھ کیسے آپریٹ کر رہا کسٹ آہ ایک ایک ساتھ ساتھ کیسے چلاتوں بہو موسیقی 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 اچھا ایسے سوٹے گا دیکھیں یہ جیسے ہے نا یہ یہ دیکھو یہ گراب پر بناتے ہیں گراب پر کسی سے یہ خدائی ہوتی ہے اچھا یہاں لیکن بتائیے تب تو کیمرہ پر سمجھ پائیں گے یہ جیسے یہ کمپلیٹ ہے نا یہ کمپلیٹ ہے یہی سیم چیز یہاں پہ دوسرا ہو گیا یہی سیم چیز ابھی یہاں پہ دیرے 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 بن جائے گا اچھا تو یہ ڈیجائن پہلے کوئی ڈیجائن فائنل ہوتا ہے اور پھر یہ لیکن یہ ماشین اپنے آپ کرتی ہے بیچ میں جو کچھ اس کو بدلنا پڑتا ہے کوئی سیٹنگ ہوتا ہوگا نا یہ کرتا ہے اس کو یہ سارا کرتا ہے یہ کنٹرول گیا اچھا اس میں ڈیجائن ہے مطلب ہے اس میں ڈیجائن ہے اوہ اصلی چیز یہی ہے اصلی چیز وہ ہے وہاں سے اس کو اٹھاتا ہے یہ گھومتا ہے ہاں اس کو اٹھاتا ہے ویسے یہ سراغ ہے نا یہ سراغ جو ہے اس کو اٹھاتا ہے جو وہیں اٹھائے گا وہ دیرے 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 اٹھاتے ہوئے جائے گا تو یہ بن جائے گا ہی سے فلاور پورا اب یہ جس ہے اب یہ چلائیں گے تو ایسے یہ بھی پھر کمپلٹ ہو جائے گا بار 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 یہ کمپلٹ ہوگا پپتہ کیسے چنج ہوگا یہ چلتے چلتے جو ہے ایک بڑ چالو کرو لیکن آواز کم آئے گی ایک رہنے تو کم آئے گی ہمارے سے پورا ہی آئے گی دیکھیں رہے یہ دیکھیں جا رہے یہ جا رہے یہ ایسے ایسے گھنٹا رہے گی وہ ہینڈل ہے اس ہینڈل کو لگاتے ہیں اس کے بعد یہ تری مسین جکا کرنے کی ہے اچھا اب یہ بتاؤ جیسے یہ ساڑی ہے یہ چھے فٹ کی ہوتی ہوگی نا نہیں چھے میٹر معاف کریں چھے میٹر چھے میٹر کی ساڑی ہے تو چھے میٹر کی ساڑی تیار کرنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے دو گھنٹے کچھ ساڑی ہے دو گھنٹے دھائی گھنٹے تین گھنٹے ایسے سے بھی لگتا ہے تو جیسے یہ رات میں ابھی بجھ رہے پونے بارہ بجھنے جا رہے ہیں تو یہ کب سے شروع کی ہوئی ہے یہ ابھی تقریباً ایک گھنٹے ہوئے ہیں اور رات بھر چلا ہو گئے ہیں چلاتے ہیں بارہ بارہ گھنٹہ چلانا پڑتا ہے اور پھر دن بھر بند رہتا ہے دن بھر چھوٹا بھائی harus وہ چلاتا رہتا ہے آچھا تو رات میں آپ چلائے دن میں وہ چلائے جی اور اس کے بعد تو رات بھر میں آپ ایسے دیکھیں تین مسین ملا کے کتنی شاری بنا لیتے ہو رات بھر میں تین مسین رات بھر میں جو ہے پاندرہ ساری بن جاتی ہے پاندرہ ساری بن جاتی رات بھر میں تو میں سمجھنا چاہتا ہوں پہلے آپ سے ایک دن میں پاندر ساری ایک شفٹ ایک رات جو بھی مانیے یہ ساری بنا کے بن کے اس کو ساری دیتے ہو تو اس کی کاؤسٹنگ کیسے ہوتی آپ کو اس کے بدلے کیا ملتا ہے نبی روپے ملتے ہیں نبی ایک ساری کا ایک ساری آپ جو بن کے دیتے ہو اس کے بدلے نبی روپے ملتا ہے اس میں آپ کی بجلی سب آپ کا ہے ماشین آپ کا بجلی آپ کا لیبر آپ کا مطلب آپ جو محنت کرو تینوں چیز آپ کا ہے تو رات بھر میں مال لو کے کیا کرو دس پندرہ ساری بن لیتے ہو تو دس اگر کیا تو نو سو روپیہ ہوا پندرہ کیا تو مالو چودہ سو روپیہ اتنا ہی ہوا اسی میں آپ کی اپنی محمنت ہے بجلی ہے مشین سارا چیز ہے تو مشین آپ کی اپنی ہے یہ لون پہ لیتے ہو لیے ہو یا کیا ہے نہیں لون پہ لیے لون پہ لیے لون پہ نہیں لون پہ نہیں آپ کا اپنا ہے تو اس حساب سے تو پندرہ سولہ سو میں ہی اتنا راگ پر کام ہوتا ہے اور سپیریٹ میں کتنے ممبر ہیں آپ کے چلی نو سے دس دیکھیں نو سے دس ممبر ہیں جو اتنے کر رہے ہیں اور پندرہ ساری آپ کا سب نام کیا ہوا میرا نام تازہ میدے اچھا چکہ میں یہاں آیا تو بہت سارے لوگ پیچھے دیکھیں گھمائیے دیکھیں پیچھے بہت سارے لوگ آگئے چلیے تو یہ کیا کریں جیسے ایک جو بھونکر ہیں انہوں نے رات بھر میں مالو پندرہ ساری تین مسیح ملا کی پندرہ بنا پندرہ ساری بنی اور نبی روپے ملا ان کو تو مالو چودہ سو تیرہ سو روپے رات بھر میں یہی میند ہوئی اس میں پوری مسیح سب سامل ہے سب سامل ہے ان کا لیبر اور پورے اپنی بار سامل ہے پورا نو ممبر یہ جو بھیم ہے بھیم چکہ ہے اس میں نبی ساڑھی یہ ٹوٹل تیار ہوتی ہے بھیم چکہ کیا ہوا اس کو نیچے جو ہے نا ریشم جس میں لپٹا گیا اس کو بولتے ہیں بھیم اچھا اگر چکہ نہیں رہے گا تو ساڑھی ساڑھی تیار ہوں گی اور چکہ رہے گا تو جکار دوارا چکہ کیا وہ اوپر اس کو چکہ بولتے ہیں اس میں چکہ کیا بولتے ہیں کیا ہے اس میں نام دے دیا گیا ہے اس کو بھیم دے دیا گیا اس کو چکہ نام دے دیا گیا ہے اس میں اتنا ٹیکنیکل ہے سمجھنے کے لیے مجھے ٹیکسٹائل انجنین پہلے کرنی پڑے گی بونکر سے ٹریننگ لینے پڑے یہ کیا چیز ہے یہ تیار ہوتی ہے اس میں عورتیں گھر میں تیار ہوتی ہے اس میں بچے لگے رکھے ہیں اسے بھی ساڑھی گھر میں بنا دیتے ہیں یہ لگا ہوا نا یہ ویفٹ میں آتا ہے میری ماں جو ہے رات دن میں آتی ہیں بھرتی ہیں صبح سے اٹھتی ہیں نمازوں پڑھنے کے بعد آ کر کے کام کرتی ہیں بھرنے والا تو یہ جو خیرہ بات خیرہ بات جو علاقہ ہے مہو کا جہاں یہ معلوم بنکر یہ لگواں کتنے بنکر ہوں گے اس علاقے میں ملک حیرہ بات علاقے میں پچیس سے تیسے ہزار پچیس ہزار پچیس ہزار پچیس ہزار تو سبھی اس ہی پہ دیپینڈ ہے اگر پچیس پوپولیشن ہے ایسی پہ دیپینڈ ہے اور ٹوٹل مسلم ہے سارے مسلم ہیں نہیں سارے مسلم ہیں گھر مسلم بھی ہے گھر مسلم بھی ہے جی جی اور یہ کب سے لوگ کر رہے ہوں گے زیادہ تر مطلب ایک دو پی ڈی سے کر رہے ہیں نہیں یہ تو اور پہلے سے پہلے سے پہلے ہندلوم تھا پہلے ہندلوم تھا ہاں ہاں پہلے ہندلوم تھا ہاں پچیس ہتر چیس ہتر سے یہ پاورلوم آ گیا ہے ہاں تو یار اتنی دیر جو بات کر رہے ہیں اتنی دیر میں تو تمہارا آدھی ساری کیا بینائی کم ہو گیا ارے سارت نہیں ہے یہ ضروری تھا ہاں ہماری سمسیاں دیکھی اور دکھائی ہے تو پھر میں نے میں نے کال کیا اور اس کے بعد میں ہاں آ گیا میں کچھ جو آٹھ دس لوم بالی کچھ فیکٹری ٹائپ کی دیکھی وہاں بھی چلتے ہیں تو یہ بتاؤ آپ لوگ کی جیسے یہ بنائی کرتے ہو اس میں ہیلتی ایشو بھی کچھ ہوتا ہے اس میں سواست کی دکت تو نہیں ہوتی ہے سب میں ہوتی ہے سر رات بھر جاگنا پڑتا ہے تو اسی صاحب سے سمجھنا پڑی گا ہاں تو مطلب دو شفٹ میں کام کرتے ہیں ایک بھائی رات میں ایک بھائی صاحب میں ایک بھائی صاحب میں تھوڑا سا اگر سوچیں کہ آرام کر لیں تو نید لگ جاتی ہے تو پھر صبح اٹھتے ہیں تو ٹینسر ہوتا ہے کہ چلا نہیں ہے تو آپ جیسے جو سیٹھ لوگ جو بھی دیتے ہوں گے دھاگا ان سے آپ کا ہوتا ہے کمیٹمنٹ کی اتنا آپ کو دھاگا دے رہے اتنی ساری دینا ہے وہ اپنے حساب سے دیتے ہیں تو آپ کو تو اندازہ ہوگا کتنا دھاگا ملا اس سے اتنی ساری بنید لکھا جاتا ہے لکھا جاتا ہے لکھا ایسا تو نہیں کہ جو دھاگا دیا اس سے دو ساری کم بنی یا دو ساری زیادہ بنید نہیں نہیں ایسا نہیں یہ سب چیز کا لکھا پڑی ہوتا ہے لکھا پڑی ہوتا ہے ملکوش ویشٹیج اگر ہو گیا تو اس میں تھوڑا بہت فرق پڑ جاتا ہے اس ساری کو اس فیبرک کو کیا کہیں گے میں جاننا چاہتا جیسے سلک بھی الگ الگ تصر سلک ہوتا ہے اور الگ الگ طرح کا سلک ہوتا ہے اس ساری کو اس کے فیبرک کو کیا کہیں گے کرشما 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 ایک سو پچاس نمبر سنتہٹک ساری ہے یہ ملا کہ اس کو سنتہٹک ساری گولیں گے اور یہ کہاں جائے گا یہاں سے بننے کے بعد یہ آلوار انڈیا ہی جاتا ہے نورت انڈیا چھوڑ کے نورت انڈیا میں کم جاتا ہے زیادہ تر ساؤتھ انڈیا میں جاتا ہے اچھے زیادہ تر ساؤتھ انڈیا میں جاتا ہے مارکٹ جو ہے جیسے ہیدر آباد ہو گیا ہے بینگلور ہو گیا ہے کلکتہ ہو گیا ہے بومبئی ہو گیا ہے میں یہ سب ہب ہیں وہیں پر زیادہ آدکتر جاتا ہے تو جیسے بتاؤ پڑھے لکھے کیے ہیں تم جی ہے ہائی سکول اس کے بعد چھوڑ دیا جی گربی بھی بہت ہے تو آپ لوگ کو کیا لگتا ہے جو اتنا دن رات کام کرتے کرتے بہت ترک کے ایکسپیرینس کے بعد کیا ایسا سرکار کو کرنا چاہیے جس سے جیسے بار بار ہم لوگ پڑھتے ہیں بونکروں کی بہت ترک کے دکت ہے ہارتھک تنگی ہو گئی بہت سارے پاورلوم بند ہو گئے یا پاورلوم بالے بونکر یہ چھوڑ کے کچھ اور کام میں چلے گئے تو یہ سب ہوتا ہے کیا ایسے ایسے لوگ ہوں گے جب ہونے دنڈا چھوڑ کے کچھ اور کچھ کاربار جو ہے بہت ٹھپ ہے تو اس کی ویسے ہم جیسے لوگ چھوڑ کر کے چلے جا رہے باہر 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 میں سعودی سعودی درمجدیس کمانے کے لیے تو کیوں آمدنی کام ہو گئی جی بے شک تو پہلے جیدہ تھی پہلے جو ہے کہ اسی ساری کی ڈیڑھ سو ایک سو ساٹھ روپے ملتے تھے اب جو نبے روپے ہو گئے سو روپے ہو گئے جو آپ کو مہنہ تانا کم ہو گیا جی تو کیوں ہو گیا کم اب یہ لگ ڈاؤن کے بعد سے ہوا ہے اب کیا بتائیں لگ ڈاؤن کے بعد سے اب میں ایسا نہ کروں کہ آپ سے آدھا گھنٹہ بات کروں دو ساری اور کم ہو جائے تو چلو اب یہ جو یہ جو ساری آپ نے بنائی کی ہوگی وہ کہاں رکھتے ہو کہ سٹور کرتے ہو یہاں پہ جی اوپر رکھتے ہیں اس کو اوپر رکھتے ہیں اس کے بعد جو ہے جب ٹائم آتا ہے ہفتے میں ایک دین پہنچانا پڑتا ہے سٹ کے وہاں کہاں سٹ رہتے ہیں یہ خیر آباد یا ڈانی آمانی سٹ ہے نہیں نہیں سٹ بولتے تمہیں تو وہی لوگ لگتے خیر آباد کے سٹ کیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہوتے ہیں اچھ ہوتے ہیں اور وہ پھر اس کو کہاں بھیجتے ہیں باہر بھیجتے کہیں جی یہاں سے جو ہے ساڑے امبا ہو جاتے ہیں کچھ باناز جاتی ہیں وہاں سے پھر گجرات ہے مہاراشترا یہ سب تو آپ کو پیسہ پھر کیسے ملتا ہے مدب پر ساری جو بولتے ہو کوئی اس کا منتھلی ہے ویکلی ہے نہیں نہیں ویکلی ویکلی ہر ویک میں مل جاتا ہے جی تو جیسے ایسا آپ کا تو چلو یہ اپنا ہے ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ وہ مزدوری بہت لوگ کرتے ہوگے دوسرے کے لوم میں آکے آپ بھی مزدور کو بلاتے ہو یا آپ اپنا ہی کرتے ہو نہیں آپ اپنا کرتے ہو جس کے پاس جو آٹھ لوم ہے دس لوم ہے بارہ لوم ہے وہ مزدور وہاں کام وہاں پترتے ہیں چلیے جرح ان کا کام چلنے دیجئے ہم جرح ادھر چلتے ہیں ٹھیک سے باہر نکل لیے گا بات کرتے ہو چلتے ہیں دوسرا جرح کچھ بڑے لوم والے بھی ہیں بنکر جن کے ہاں آٹھ دس لوم ہے جرح وہ بھی دیکھتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی سمجھیا اور پریشانی کیا ہے موسم چناؤ کا ہے رات میں پیچھے آواز سب جگہ سے آ رہی ہے یہ سب میں چل رہا ہوگا لگتا ہے اس میں بھی گھر ہے اور گھر میں چل رہا ہے اسی میں لوگ رہ بھی رہے ہیں اچھے یہ کار کھانا ہے تو یہ سب اتنا یہ خراب کیوں ہے مطلب یہ سب بنا نہیں کبھی یا ایسا ہی ہے انورگنائزڈ ہے تو یہ سب نقصہ تو پاس ہوگا ہے یہ سب میں چل رہا ہے اندر کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ سب میں مسین چل رہا ہے اندر آئیے باہر آئیے ٹھیک سے کرن پیچھے گڑھا ہے گرنا مت آئیے آئیے کہا گئے وہ بھائی صاحب جو ڈاکومنٹری بنوانے کے لئے ہمیں بلا رہے تھے تو اب یہ بتاؤ آپ کا کہاں پہ لوم ہے آپ کا بھی ہے کی نہیں تو آپ کے پاس کتنا لوم ہے سیٹھ تو نہیں ہوں تو نہیں میں اب یہ سمجھنا چاہتا ہوں چونکہ آپ نے کہا کہ آپ کی بات سرکار تک جانی چاہیے یا جو پریشنگ دیکھ کے چلنا کریں بہت اندھیرہ ہے پیچھے کیونکہ آپ نے میرے چہرے پر تو روشنی ڈالی ہے آپ خود اندھیرے میں کدھر سیدھر سے آئے تھے پیچھے 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 تو میں یہ جانا چاہروں کی ایسے سرکار سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے یا کیا لگتا ہے جیسے وہ لڑکے نے کہا کہ لوگ ڈاؤن کے بعد کم ہو گیا ساری کی ڈیمانڈ کم ہو گئی یا جو بنانے کی مزدوری کم ہو گئی جو ساری ایک بار بن جاتی ہے جیسے ساری بننے کے بعد ایک ریکٹ فکس ہو جاتا ہے مال لیجیو کہ تین سو روپیہ کا ساری بھکی بھکنے کے بعد جتنے بیعپاریاں آتے ہیں تو اس کو چکر میں رہتے ہیں کہ اس کو میں ڈھائی سو کا لوں تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم بیچیں گے نہیں تو کریں گے کیا مطلب وہ ڈھائی سو کا لے اور مد کم میں لے اور آپ کی اس میں لاغت جیادہ ہے لاغت جیادہ رہتی ہے ایک بار مطلب تین سو کا لے لیے ہیں جو نیکس ٹائم جب آتے ہیں وہ ساری لینے کے لیے پچاس پر کم کر دیتا وہ زیادہ تر کوشیز کرتے ہیں کہ پچاس سفیہ اور کم ہو جائے تو اس طریقے سے ساری کا ریٹ گھٹتے چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے بولا کہ لاکڈاؤن کے پہلے مزدوری جیادہ تھی اس کے بعد لاکڈاؤن کے پہلے مزدوری کم ہو گئی بجلی کا بھی کوئی بتا رہا تھا بجلی کی قیمت کا کیا ہے بجلی پہلے ایک لوم پر سونٹی ٹو روپیس رہتا تھا اور آج کل ایک لوم پر چار سو یا سارے چار سو اس طریقے سے ہو گیا ہے کیا جیسے کوئی سپیسپک جس کو آئیڈیا بجلی والا کیا ہے بتا رہی ہے بہتر روپیہ پہلے دینا پڑتا تھا ایک مہینے میں ایک لوم کی اب وہ چار سو روپیہ دینا پڑتا ہے یہ کب سے بہتر تھا اور کب چار سو ہو گیا ہے مارچے دوہ جار تیس تک بہتر روپیہ ہم لوگ دیئے ہیں اب اس کے بعد سے چار سو روپیہ ایک لوم پہ یہ فکس ہو گیا بہتر سے چار سو مطلب لگ بگ چھ گناہ سارے پانچ گناہ یہ کیوں ہوا اب سرکار بھئی اب اس کے یوگی لیے کر دی پورے سٹیٹ پہ پورے سٹیٹ پہ تو اس سے بھی کواسٹ بڑھا پلوں گا کواسٹ بڑھ گئی آئی آگے 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 جو بولڈ ہیں پیچھے سے مصلا کہ جو دو لوم والے ہیں وہ پی ہی نہیں کر پا رہے ہیں ان کے مشین نہیں چل پا رہے ہیں پوری جس کی وجہ سے وہ پیسہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور جو مجھوری ان کو ملتی ہے وہ اپنے کھانے پینے ہی ختم ہو جاتی ہے اور بیجلی آ کر کے پھر جاتی ہے بیجلی کا پیمنٹ نہیں ہو پاتا ہے چھناتے ہیں بیجلی والے بیجلی کٹ کے لے جاتے ہیں اب یہ بھی جیسے اس میں چل رہا ہے آئیے آئیے آئیہ دس بارا مسینے کل رہے ہیں یہاں پھر آواز ان کو نین آ رہی لگ رہا ہے خک کے مزدور بطارہ سو گیا ہے بچے ان کو نین آ گئی ہے لگتا ہے کوئی بات ہے کوئی بات ہے بطارہ کام کرتے کرتے نین آ رہی ہے یہ دونوں ماشین آپ ہی دیکھ رہا ہو دونوں ماشین آپ ہی دیکھ رہا ہو تو آپ کو رات بر میں کتنی ساری بنا لیتے ہو چار ساری بنتی ہے تو آپ کو رات ساری کے ساتھ سے پیمنٹ ہوتا ہے یا رات بر پوری شفٹ کے ساتھ سے تو ایک ساری کا کتنا ملتا ہے پچاس ساری پچاس ساری روپیہ تو کم مزدوری ہوتی ہے تو مطلب رات بر میں اگر مال میں چار بنایا تو دو سوڑ بے بس چار مال میں دو سوڑ بے ہوتا ہے بس تو مہینے میں تو چھ سات ہزار ہی ہوا مہینے میں چھ سات ہزار ہی ہوا بس پتہ نہیں آواز ان کے آئیے کے لئے آئیے بند کر سکتے ہیں بند کریے چار پانچ منٹ آپ کا زیادہ ڈسٹرب نہیں کروں گا اور آپ اپنا پرچہ پہلے درشکوں کو دیئے دیجئے پچھلے ویڈیو میں بھی تھے پھر سے شرط کھان چاری اور یہ پر آپ کا ہے ٹھیک ہے یہ بارلوں میں اوپر چڑھ کے کیا کر رہا بندہ ہو مسین جاکاں 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 اس میں کیا کرتے ہیں جاکاں میں جاکاں 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 اس کے ساتھ کلر والا دھاگا آتا ہے پہلے سے اور اس کے حساب سے ساری کا کلر تے ہوتا ہے پتے کے حساب سے ہوتا ہے ساری کلر کلر تو بانے سے نری جو بھرتی ہے اچھا اس کے حساب سے کلر تے ہوا یہ کہاں سے بنی اس کو کیا بولتے ہیں یہ نری بولتے ہیں کٹی اچھا تو یہ جو لگا ہوا ہے مجھے اب تو بڑا پھر میں کروں ٹیکسٹائل انجینئر نہیں سمجھنا پڑے گا یہ کیا ہے یہ موٹا دھاگا تو اس ساری میں تو یہی ہی ہو رہا ہے نا اس میں نہیں ہی ہو رہا تو یہ اس کا کیا دھاگا چکا جو لگے گا وہ زری اچھا اچھا یہ اس میں یو جو کیسے جا رہا اس میں آیا گا تو یہ بس ایسے چلنے کے لیے ہے ہاں ہاں ایسے چلنے کے لیے ہے یہ ٹھاکٹ سینس ہے یہ اپنے ہاتھ سے بناتا ہوں یہ کہاں لگتا ہے اس میں اچھا اور یہ دھاگا ایسے اس میں نہیں جاتا اس میں چلتا رہا ہے اچھا اس میں چلتا رہا ہے جو آپ لوگ جو بھی آپ کو آرڈر دیتا ہے ساری کا وہ یہ دیتا ہے نہیں ہاں وہ ہم کو خالی آرڈر دے دے گا ہم یہ خریدیں گے اچھے یہ خریدیں گے تو جو آرڈر دیتا ہے ساری کا وہ پورا کلر اور ڈیجائن صاحب دیتا ہے کیسے دیتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ اتنا کلر چلے جیسے کچھ ڈیجائن ہے آپ کے پاس آ گیا تو نہیں پروپر ڈیجائن یا صرف کلر یہ جاننا چاہ رہا ہوں ڈیجائن بھی دیتا ہے اور کلر بھی دیتا ہے یہ کلر ہم کو یہ ڈیجائن بھی اتنا کلر چاہیے اور تب آپ یہ سب کھڑکتے ہیں اس کلر کے تو ایسا بھی ہوتا ہوگا کچھ مال آپ نے بنا دیا مال لی ایک ہزار ساری کسی کے سپیسپک ڈیجائن پر اب آدمی کہا کنے لیے ہی آ رہا ہے ایسا بھی ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے ہوتا ہے مال لوٹ بھی سکتا ہے لوٹ آتا ہے اس کو گھاڑ بیچنا پڑتا ہے اچھا یہ پکڑی یہ بھائی کدھر چلا رہے تو اس کو چلائیے اور دیکھیں ایسا جو ہے وہ ہی چلائی گا پتہ چلیے ڈال دیئے کچھ اور بن گیا تو یہ یہاں جیسے اس فیکٹری میں آپ کے پاس اتنے لوم ہے اس میں رات پر ڈال میں کتنی ساری تیار ہوتی ہے ایک کریب پچاس ساری تیار ہوتی ہے پچاس ساری تیار ہوتی ہے آپ مزدوری کرتے ہو سیڈ جی یہ ہے پیسے اسے ٹھیک دیتے ہیں ایسا ٹھیک ٹھیک دیتے ہیں ڈر سے مت بولنا ابھی ڈر سے کیا بولنا ہے ٹائم سے پیسہ مل جاتا ہے کیا نام ہے آپ کا جی تندر جی تندر تو جی تندر کب سے کام کر رہے ہیں تین سال سے اوپر ہوتی ہے اور آپ کے پریبار میں بھی کوئی بن کر رہے ہیں تو کہاں سیکھے یہ کام آپ کوئریہ پار میں سیکھے اور تین سال سے یہ ہی کام کر رہے ہو تو آپ رات پر میں کتنی ساری دو مشین آپ ایک آدمی دو مشین ہندل کرتا ہے تو رات پر میں کتنی ساری بنا دو گیا چار ساری پانس ساری چار پانچ چھے جو بھی ہے اودھر والے چھے بولے پانچ چھے آپ کم بناتے ہو کیا نہیں وہی بناتا ہے پانچ ساری چھتا ہوں ہمام لوے گھنٹہ سو جائیں گے ساری کم بنے گی ہے ایسا بھی ہوتا ہے تو آپ کو ساری کے حساب سے پیمینٹ ہوتا ہے اجیم ساری کے حساب سے پیسا ملتا ہے یا ساری کے حساب سے ایک ساڑھی کا کتنا ملتا ہے 60 روپے ملتا ہے تو ٹھیک ملتا ہے کئی زیادہ ملتا ہے یا کم ملتا ہے جیسے ماں لو چار ساڑھی بنائی رات بھر میں تو چھے چوک چوبیس ڈائی سو روپیا اور ماں لو تیسو دن آپ کام کرو گے تب تو پھر بہت کم ہوا مہنے میں تو مطلب سات ہزار اٹھ ہزار ایک بس اتنا ہی بڑا کم ہے ایک آدمی بات کرنا ہے اچھا چار ساری ایک لوم بے چار ساری ایک لوم بے جیسے آٹھ بنائے تو آٹھ بنائے تو بھی بارہ تیرہ ہزار ہی مزدور کماتا ہوگا بارہ تیرہ ہزار مہینے کا کمائے پریوار میں کتنے لوگ ہیں آپ کے پریوار میں سات لوگ ہیں سات لوگ بچے ہیں کتنے بچے ہیں پانچ بچے ہیں ہیں تو جیتین یہ تو بارہ ہزار تیرہ ہزار بے بڑا کسٹ ہوتا ہوگا کسٹ ہوتا ہے یہ تو مزدور کی حالت ہے جو بھونکر ہیں یہاں اور دوسرا اس کے بعد فیکٹری جو چلاتے ہیں چاہے دو پاور نوم ہو چاہے چار ہو چاہے تین ہو ان کی سمسیہ دونوں کی اب باہر بات کریں گے کیونکہ یہاں اتنی روکات ان کی ایک ساتھ اچھی یہ جو مال جو میں دس منٹ بات کر رہا ہوں اور ان کی ایک وارٹر ساری کم بھی نہیں تو ان کا پیسہ تو نہیں کٹ جائے گا دیکھ لے نا بھائی یہ پندرہ منٹ بیس منٹ جو بند ہوا اس کو نہیں نہیں کوئی ساری مدد کم بھی بنا تو روکا تو آپ ہی نہیں تھا نہیں نہیں دس منٹ ادھر زیادہ کرنے کے ساتھ مجھے کے بعد بھی چالو تو یہ کلر وغیرہ سب جتنی ساریاں یہاں بننے سب مالک کلر کی ڈیجائن پر بن رہے ایک لوم پیا تو اس کو یہ بھی مینج کرنا پڑتا ہوگا کلر دیکھنا کی پتہ چلا یہ جو ہے یہ لال والا جو اس میں ڈال دیا ایک بار بانہا ہوا ہے اسی سیریل نمبر سے چلائیں گے نہیں نہیں جیسے ہمارے ایک صحیح ہوگی ہیں ابھی ادھر پیچھے ہیں تھوڑا کئی بار absent mind میں رہتے ہیں کلر بدل رہے نا تو ہمارے ایک صحیح ہوگی ہے کئی بار absent mind میں رہتے ہیں پتہ چلا اس میں یہ جا رہا ہے بلو میں ہرا لگ گیا وہ بھی کر سکتے ہیں بیکار ہو گیا دیکھ لو بھائی اس میں بھی دماغ اور concentration چاہیے لگاتا ہے بہرحال جب باہر آتے ہیں ان کو disturb نہ کریں مشین چلے مشین کی آوازیں اتنی تیز ہیں اس لئے مجھے لگا کہ پہلے مشین بند کر کے دو منٹ آپ بھی مزدوری کر رہے ہو مطلب بن کر ہو مزدور ہو کیا نام ہے آپ کا زینو بسر اور آپ کتنے سال سے کام کر رہے ہیں ہم بہت تو 20 سال تھے 20 سال سے کر رہو اتنی عمر تو نہیں لگتی آپ کی کیوں نہیں لگتی ہے کتنی عمر بیلیس سال اچھا تب ہوں تھوڑا گھٹکا کم کھا کر وہ ہی جندگی ہے موڈی جی سب کو لے گے موڈی جی سب کو لے گے مطلب مہنائی اچھا سور ایک موڈی جی لے گھر کر رہے ہیں سمجھا جو سیٹ جی کم پیسہ دے رہے ہیں اس پر اب اس جیس کا سیٹ جی کم پیسہ دے رہے ہیں اس کام سیٹ جی دے رہے ہیں یہ دے رہے ہیں موڈی جی کسی سمجھا جا ہے ہے کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیوں اب جو کوئی چیز کا جو بولتے ہیں وہ لے لیے یہ ہی سے نہیں جاتا ہے ایسا پیسہ ہے کیا بول رہے ہیں کیا بول رہے ہیں جسٹ بولنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہی سے پیسہ چاہتا ہے کہ جاتا ہے ہے ہاں سب ٹھیک ہے لیکن تھوڑا گھٹکا کم کھاؤ چلی ہے ٹھیک ہے مہنگا ہی ایک سمجھ سے ہاں سب چیز بہت مہنگا ہے بہت چیز ہر چیز کوئی چیز نہیں ہے تیسر بے کلو جوے گئے ہوئے مہنگا ایک نہیں ہے چاہلے پہتاس بے کلو جوے چاہلے مہنگا ایک نہیں ہے سر سو تیل تب ہر چیز ہے پہنسل بے جو ہے سیلنڈر ہے ہے اب پہلے تو آج سے جو دس سال پہلے یہ کیا نا میں مٹک تیل لہتا تھا اب اب مٹک تیل ہے مٹک تیل ہے اب سب چیز سب لوگ بھول گئے ہو سب چیز چلیے سمجھتا ہوں آپ کی پریشانی چلیے آپ کام کریے جاہر ہے جو آدمی آپ لوگ اپنا کام کریے بھائی آپ لوگ ڈسٹرپ ہو گئے ایک منٹ رکھے کیا نام ہے آپ کا ہے ہے آپ کا انا ملحق ہے اور راگویند پانڈے ہیں دوستی اچھی ہے دونوں میں ہے تو آپ لوگ کتنے سال سے کام کر رہے ہیں اور آپ پانچ سال سے پانچ سال سے راگویند پانڈے کام کر رہے ہو اسی رات بھر میں آپ دوست چلاتے ہو یہ تو آپ لوگ کو پریشانی بھی ہے سرکار سے کچھ کہنا بھی چاہتے ہو آپ راگویند نہیں ہے سرکار سے کام پریشانی رہا جو بتا یہ سرکار سے تو کہنا ہی چاہتے ہو کیا کہنا چاہتے ہو کچھ کہنا چاہتے ہو کچھ کہنا چاہتے ہو ادھر آؤ ادھر آؤ جا رکھا ہو چناؤ کا سمیہ سرکار سے کیا کرنا چاہتے ہو یہ راگویند پانڈے ہیں بھونکر ہیں ادھر ادھر بھولو کیا کہنا چاہتے ہو ہم نہیں کہنا چاہتے ہیں کہ ہم بھونکروں کو بجلی نہیں ملتی تھی اب بجلی ملتی ہے ہمارا جو مال مٹیریل بکتا ہے اس کے لیے جو ہے کوئی ایک مارکیٹ لگائیں جہاں سے ہمارا مال مٹیریل اچھا بھی کے اور ہم کو بھی جو ہے کچھ ہماری ملتی بھی ہم کو بڑھ کے مدی ہے جیسے یہ لوگ بولے کہ بجلی کی کیمت بڑھ گئی ہے پہلے ساید بہت تروکیا تھا چانسوں یہ کچھ ہو گیا ہے پہلے سے بجلی بھی بڑھ گئی ہے بجلی بڑھ گئی ہے پہلے سے بجلی بھی بڑھ گئی ہے قیمت بھی بڑھ گئی ہے پہلے بجلی کم تھی قیمت کم تھی اب بجلی زیادہ ہے چلو کام کرو آپ آئیے باہر آتے ہیں چلائیے میں مسین آپ لوگ کا ڈسٹرم نہ ہو آئیے چلائیے آپ ساری چلا دیجئے مسین موسیقا موسیقی 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 تینوں لوگوں نے پیچھے سے منڈی ہلا رہا ہے اچھا اچھا اور یہاں بھی سیٹھ ہیں آپ پیچھے سے منڈی ہلا رہا ہے دو آدمی ہاسر صحیح پکڑے ہیں مجھا کر رہا ہوں سیٹھ مطلب جن کے تھوڑے زیادہ پاور لوم ہے لیکن پھر ایک سوال پھر یہ بھی ہے نا سر کہ یہ بن کر جو آپ کے یہاں جو مزدور کے طور پر کام کرتا ہے جو چار ساری چھ ساری آٹھ ساری بنتا ہے اور اس کو ساٹھ پیہ جو بھی ملتا ہوگا تو اس کی مزدوری کیسے بڑھے جس سے اس کی آجیبکہ اور بہتر ہو کسی بھی ڈھنگ سے آپ ایک طرف سے کاروباری بھی ہو گئے بزنس ہو گیا آپ کا وہ تو ایکڈم بھیہاری چائپ کا کام کر رہا ہے تو اس کی بہتر رشتتی کیسے ہو وہ ایک بڑا سوال ہے پھر بھی جیسے مجھے لگ رہا ہے اتنی گرمی ہے امس ہے رات بھر وہ چلا رہا ہے یہاں مشین اور رات بھر چلا کے وہ مالوں آٹھ ساری بھردہ ہے تو اچھا کرتا 500 روپے ہوارنے کرتا ہے پوری رات میں تو مہینے کے 14-15000 روپے ہو کماتا ہے تو اس کی استطحیق کیسے بہتر ہو اس کی استطحیق بہتر ہو اسی وقت ہے ہو سکتا ہی جب مارکٹ چلے گی تو زیادہ ریٹ کا جب مال بھیگے تو ان کی مزدوری بڑھ جائے گی یہ بھی ہو سکتا ہے مارکٹ چلے آپ کی آمدنی بڑھ جائے اگر نہیں دے گا ایک دیٹ تو دو ترہ اس کو دے گا کمپٹیشن دے میرے ہی آجاؤ میں تم کو دیٹھ ساروپے ہو یہ ہو سکتا ہے کس سے کمپٹیشن بڑھے گا ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کم دے گے تو آدانی کم دے گا تو امبانک پاس دے گا ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے جیسے ایک مزدور نے اندر یہ بھی کہا کہ جیسے آپ نے کہا کہ بجلی مانگی ہوئی لیکن ایک مزدور نے ہی کہا دونوں نے بلکہ کہا کہ بجلی مانگی بھی ہوئی یہ بھی سچ ہے لیکن بجلی کیا پورتی بھی پہلے سے زیادہ ہوئی اس وقت آپ پورتی جب سے الیکشن چالی ہوئی ہے تب سے ہوئی ہے نہیں تو دین میں لائن نہیں رہتے تو جیسے چووویس گھنٹے میں کتنے گھنٹے بجلی رہتے ہیں ہم لوگوں کو بارہ گھنٹہ بجلی ملتی تھی الیکشن مطلب ہی بجلی ملتی تھی بجلی ملتی تھی انجان چلاتے ہیں مزدور کی کام کرنے کے لیے انجان چلا جانے کو پڑھتا نہیں ہے جنریٹر چلا جانے جنریٹر ہے نہیں مان لیا آپ نے کاریت ہوگا تو آپ چووویس گھنٹے رن کرے گے جنریٹر چلا جانے اور یہ دو شفٹ میں ہوتا ہے اگر آپ کی شفٹ میں آیا رات میں کتنے بجاتا ہے سات وزے سبح تک سات وزے تک چلائیں گے بارہ گھنٹے گھنٹہ ریسٹے لیتے ہیں جو بھی یہ گھنٹہ بارہ گھنٹے کام کیا اور پھر صبح آیا اور رات تک اب اس نے فائنل پروڈکٹ دکھائیے جو یہ ساری بنتی ہے کہیں فائنل پروڈکٹ ہے یہاں اچھا یہ آپ کا سٹوار ہو گیا جو بنی ہوئی ساریاں ہے اچھا آپ ہوئی سوز اتارنا پڑے گا اس لئے کیمرہ بے دکت ہوگا یہ جیسے ہیں ایک 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 تھان بولتے کیا بولتے ایک تھان میں کتنے ساری ساری ہے اچھا یہ آٹھ ساری ہے اس کو کٹنگ کر کے آپ پھر بھیجتے ہو ہم کٹنگ کر کریں ہم بھیج دیں گے اچھا وہ موگ وہ اپنا کلندر 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 مطلب ایسی بھی ہوگی بہت بیس ہی جار کی پچیس ہی جار کی ساری بھی بنتی ہوگی زیادہ کی بھی ہوگی مجھے نہیں آئیڈیا تو رینج بہت زیادہ تو یہاں ایسا کیوں ہے کھیڑا گھر میں یا مو میں رینج کم ہے ایک ہی طرح کی ساری بن رہی ہے چار پانسہ اپنے کیمت بتائی لگ بگ ایک ساری کی تو ایسا ایک ساری کی دیڑ سو سے بھی شٹاٹ ہے دو سو پینسہ اٹھ دو سو ستیر ساری کا ریٹ ہے اچھا میرا سوال وہ ہے یہ انہینس کیوں نہیں ہوا مطلب قوالیٹی اوپر والی ساری کیوں نہیں بڑھنے سمجھنے کے لیے ریزن سب سڑھا سورت بھی اس میں آ جائے گا کیونکہ سورت میں جو بڑی پاورلوم جو مشینیں ہیں ہمارے یہاں کے مقابلے بڑی بڑی مشینیں ہیں ان کے یہاں ایک وقت میں ایک لوم پہ بڑا بڑا جلوم ہے تو چار ساری اکٹھے نگلتی ہیں ان لوگوں کی اور ان لوگوں کا جکار بھی بہتر ہم لوگوں سے نئی ٹیکنیک والا ہے جو جیسے بنارس میں جیسے میں نے دیکھا ہے کہ وہاں اس طرح کے بھی پاورلوم میں بھی ساریوں مہگی ساریاں بھی بنتی ہیں بناتے ہیں بناتے ہیں ہم لوگ کیا مارکیٹ ہو نہیں مارکیٹ ہو نہیں اگر اس ٹائپ کی ساری ہم لوگ رکھیں گے تو گراہک لے گا نہیں یہ ایک تھنکنگ بنی ہوئی ہے ہاں اونچی رینج کا بھی ہم وہ ہی ساری سیم ساری ہم بناتے ہیں تو بناتے ہیں لیں گے مگر وہ ہمارے وہاں سے نہیں لیں گے یہ ایسی تھنکنگ بنی ہوئی ہے مہو کا الگ مبارک پور کا الگ بنارس کا الگ ساری کا یہاں اس طرح کے ساریک ہے اس طرح کا ہوئی ہے اور یہ جو پہلے اس شام کو ویڈیو جب میں کر رہا تھا کسی نے آپ نے بتایا کہ پہلے یہ باہر بانگلہ دیش وغیرہ جاتا تھا وہ سب بند ہو گیا کیوں بند ہوا یا ساریوں کی بکری آپ کو کیوں لگتا ہے پہلے یہ ساری کی مارکیٹ بانگلہ دیش سری لنکا یہ سب جگہ ساری چلن بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ یہاں سے ساری جاتی تھی تھوڑا سرکار کی طرح پر ڈلائی بھی رہتی تھی نمبر دو سے لوگ بھیجتے تھے اب نمبر دوال ایک دم ہو گیا ختم تو نمبر ایک سن کو مانگا پڑتا ہے تو نہیں لیتے ہیں تو نمبر دو ختم ہو گیا تو اگر ایسے دیکھیں تو اچھا ہی ہے نمبر دو میں کام ہونا چاہیے مگر ہم لوگ کے لئے دکھت ہو گئی نمبر دو تو سرکار کوئی بھی اگر سخت سرکار ہوگی تو نمبر دو اس کی کوئی دکھت نہیں ہے مگر یہ جو ہے دو تین ہندوستان خود ہے اتنی بڑی آبادی ہے کہ اگر چلے دھندہ لوگ پاس سرکار ہے تو کوئی دکھت نہیں ہوگی مہنگائی کی وجہ سے لوگ کی کمائی کم ہوگئی مہنگائی زیادہ ہوگئی ہے اس لئے لوگ خرید نہیں پاتے ہیں ہاں اور میں جو میں نے پہلے کہا کہ کوئی بھی سرکار چاہے یوگی کی سرکار ہو یا خلیش کی سرکار ہو یا مائیواتی کو مولائم سنگھ کی ہو کسی سرکار میں بونکروں کی جو دکھت سمسیاں پریشانی ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لئے کسی سرکار نے کوئی اپنی پالیسی میں یا بہتری کیا تھا جو بہتر روپیہ کیا تھا ہم لوگ کے لئے بہت آسانی ہو گئی تھی وقتی جو ہے بہتر روپیہ کیا گھنٹا نہیں ایک مہینے میں ایک لوم پر بہتر روپیہ ایک مہینے میں ایک لوم پر بہتر روپیہ فکس کر دیا اگر آپ کے پاس ایک لوم ہے تو یہ 10 لوم ہے تو 7200 جو اب فکس ہو گیا 400 تو یہ کہیں اس کی میپنگ ہوتی ہوگی سرکاری محکمے میں ان کے پاس 15 لوم ہے ہاں وہ آتے ہیں چک کر دیا چل یہ تو ایک ویجلی کی سمسیا ہے اور باقی آپ نے سنایا ان کو بھن کروکی چلتے ہیں چل یہ بہرحال تو رات بھر ایسے چلتا رہے گا آپ لوگوں کا کام تو مزدور لوگ کام کرتے ہیں سیٹ لوگ تو رات پہ سوتے ہوں گے سیٹ لوگ بھی 7 دیتے ہیں 12 بجے بج گیا تو 2 بجے تک 7 دیتے ہیں ان کا ہاں تو ابھی ہم لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں اس لئے آپ دے رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے 12 بجے بھی سارے 12 بجے 2 بجے تک جاتے بھی ہیں اب بھی سیٹ کہتے ہیں کہ میں سیٹ جی ان کو بول رہا ہوں نہیں بات بات رہا ہوں سیٹ لوگ بھی 2 بجے 3 بجے سارے دیتے ہیں تو یہ جو یہاں کتنے مزدور رہتے ہوں گے جو بھنکر ہوں گے اس علاقے میں بات بات زیادہ ہی لوگ ہوں گے مزدور کتنے ہوں گے جو ایسے اگل وگل دیہات کے لوگ آکے چلاتے ہیں جائے تر اس میں جاٹو بھی رہے ہیں جائے زیادہ زیادہ میں چار لوگوں سے پوچھا دو اس میں مسلم ہیں اور ایک پانڈی دیتے ہیں 97 98 میں یہاں پورا ایریا سارے لوگ یہاں سے کام کرتے ہوں گے مگر آج اپنے اپنے مجھے 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 اور کیا یہ چاہتے ہیں تو فیلال اس ویڈیو کو خطی کرتے ہیں آپ لوگ جائیے اپنا آرام کیجئے اور رات پر یہ مسینیں یہاں کھٹ کھٹ چلتی رہے گی جو مزدور کام کر رہے ہیں تو اس میں جتنے ہیں اس روڈ میں اور اس طرف ساری مسینیں رات پر ایسے چلتی ہیں اور سب کے پاس جنیٹر ہوگا بجلی ریٹر سب کے پاس نہیں بہت بند بھی ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے